امریکی رازپتی ڈالنرڈ ٹرمپ اور پردھان منترین ناریندر موڈی کے بیچ نیو یارک میں دوپکشی عبارتہ ہوئی دوران دونوں نیتاؤں نے بیٹھا کے بعد پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے دوران ڈالنرڈ ٹرمپ نے پی ایم موڈی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں فادر آف دا انڈیا کہہ دیا جس کے بعد کانگریس نیتاؤں نے ڈالنرڈ ٹرمپ کے بیان کا ویروت کیا ہے آج پی ایم موڈی بیجنس جگت کی ہستیوں کے ساتھ ملاقات کریں گے شام چھے بجے پی ایم موڈی گلوبل بیجنس فورم کو سمبودھت کریں گے اس کے بعد وہ کئی کمپنیوں کے سی ایوز کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ بھی کریں گے اس دوران پی ایم موڈی کا سب سے زیادہ فوکس ایکانومی پر رہے گا تو اچھتا مشن کے لیے بردھان منتری موڈی کو گلوبل گول کیپرز آوارڈ سے سمبانت کیا گیا ہے گیٹس فانڈیشن نے پی ایم کو سمبانت کیا وہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ سمبان 130 کروڑ بھارتیوں کو سمرپت ہے عمران خان کے پی ایم نے اس ورکار کر لیا ہے کہ پاکستان کشمیر مدے کے انترازی کرن کے اپنے پریاسوں میں ویپل رہا ہے عمران خان نے کہا کہ وہ اس مدے پر انترازی سمودھائے سے بہت نیراش ہیں اگر آٹھ ملین یوروپیہ یا یہودی یہاں تک کہ آٹھ لاکھ امریکیوں کو بھی گیرہ بندی میں رکھا گیا ہوتا تو کیا ہوتا کیا یہی پرتیقلیا ہوتی لیکن ہم دباو ڈالتے رہیں گے سوطروں کے مطابق آتنگی سنگٹھن جائش محمد بھارت میں بڑے حملی کو انچیام دینے کی فراق میں ہے اس کو لیکر سرکشہ ایجنسیوں کو آلٹ کر دیا گیا ہے ایجنسیوں کو آلٹ کے مطابق بردان منطری نرند مودیک رحمتی آمیت شاہ اور راستی سرکشہ صلحہ کار آجی دوبھال آتنگی سنگٹھن کے نشانے پر ہیں اس کے آوہ دیش بھر کے تیس شہر اور کئی ائرپورٹس بھی نشانے پر ہیں بی جے پی گراستی آدھیاک شامیت شاہ نے چھپے ستمبر کا اپنا پرستاویت ممبائی دورہ رد کر دیا جس کے چلتے بی جے پی شیف سینہ کے بیچ سیٹوں کے بٹوارے کے اعلان میں دیری ہو سکتی ہے دراصل شاہ کا یہ دورہ اسے وقت میں رد ہوا جب راجعہ میں 21 اکتوبر کو ہونے والے ودہن سبا چناووں کے لیے اس دوران بی جے پی شیف سینہ کے بیچ سیٹوں کے بٹوارے کی کھوشنا ہونے کی امید کی جا رہی تھی لوگ کے مندری ایروند کیجیوال ایک بار پھر بی جے پی دلی پردیش ادھیاکش منوش دیواری پر نشانہ سادہ دلی کے قرائے داروں کے لیے بیچلی بیل یوجنا کا اعلان کرنے کے دوران کیجیوال نے کہا ہے کہ اگر دلی میں این آر سی لاغو ہوتی ہے تو منوش دیواری کو دلی چھوڑ دی پڑی مندر پردیش کے گوالیر میں ویو سینہ کا ایک ویمان ٹویڈی ون ویمان پریش ہو گیا ایرکرافٹ میں موجود دونوں پائلیٹ سمی رہتے نکل گئے اور سوکشت ہیں پلین اپنی روٹین گشت پر تھا دراصل یہ میک ٹوانڈی ون ٹرینر ایرکرافٹ تھا یہ کریش ہوتے ہی بیمان میں آگ لگ گئی سینہ نے کوٹ گھٹنا کی جانچ کے لیے کوٹ آف انکواری کا آدیش دیا ہے یوپی کے مقی مندری یوگی نے ٹپل تلاک کی پیڑتا محلاؤں سے ملاقات کی اس دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ ہندو پاری تکیکتہ محلاؤں کو بھی ایسا ہی نیایت دلایا چاہے گا ایک شادی کر دوسری محلاؤں کو رکھنے والے ہندو پورشوں کو دنڈت کرنے کا قانون بنے گا چینمیانند پر یون شوشن کا آروپ لگانے والی لڑکی کو رنگداری کے ماملے دلستانی کوٹنے چودہ دن کی نیایت حراست میں بھیجا ہے اس سے پہلے سائی ٹی ٹیم نے آج اس صبح لڑکی کو گرفتار کیا تھا لڑکی پر چینمیانند سے اگاہی کرنے کا آروپ ہے اس سنبند میں ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس کے بعد لڑکی اور اس کے تین ساتھیوں پر پولیس نے کیس درج کیا تھا رامپور سے سماجبادی پارٹی کے سانسد آزم خان کو بڑی راحت ملی ہے عرباد ہائی کوٹ نے آزم کے خلاف درج انتیس مقدموں پر روک لگا دی ہے اب ان ماملوں میں آزم کی گرفتاری نہیں ہو سکے گی ان مقدموں کو کسانوں نے درج کر آیا تھا اس کے آدھار پر دوسرے مقدموں میں بھی آزم خان کو راحت مل سکتی انہوں کے سانسد ساکشی مہاراج نے آیودیا میں شری رام کے بھوے مندر کا نرمان شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آیودیا معاملے کی سروائی سرموچ نیالے میں لگ بگ پوری ہو چکیا اور چھے دسمبر 2019 سے آیودیا میں بھگوان شری رام کے بھوے مندر کا نرمان شروع کر دیں گے وہیں ساکشی مہاراج کے مندر نرمان کے دعویٰ نے کئی سوال بھی خڑے کر دیئے ہیں اتر پردیش میں کانگریس پرفاری پریانکہ گاندی نے 21 اکتوبر ہونے والے چنامے پرچار نہیں کرنے کا فیصلہ کیا خبروں کے مطابق 2019 لوگ سبح چنامے سٹار کی کانگریس کی سٹار پرچار رکھ رہی پریانکہ گاندی نے اس بار امیدواروں کے لیے پرچار نہیں کرنا ہے ڈلی میں ہریانہ چنام کو لے کر بی جے پی کی بیٹک ہوئی اس بیٹک کی ادھیاکشتہ بی جے پی ادھیاکش شامیت شہانے کی بیٹک میں جے پی نڈا اور مکمانتی منوہر لال بھی موجود رہے بی جے پی مخیالے میں یہ پوری بیٹک ہوئی کانگریس میں پنچکولا کی سدھا بھاردواج کو ہریانہ مہیلہ کانگریس کی کاریکارے ادھیاکش نکت کیا ہے جس کے بعد سدھا بھاردواج کے گھر پر کاریکارتاؤں نے پہنچ کر بدھائی دی پنچکولا کے سیکٹر چھے میں ان کے خر پر سمرتکوں کے جماعبڑے لگے رہے اب تک سدھا بھاردواج پہلے ورسٹ اپردار اور میڈیا کارڈنیٹر کا کام دیکھ رہی تھے لیباد میں بی جے پی سے ٹکٹ کے تاویدار مانے جا رہے چودھی جزاکر حسین نے گام ریوازن میں لوگوں کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے کانگریس پارٹی پر جم کر حملہ بھولا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے پور منتری آفتاب کے راج میں شہر میں کوئی بکاس نہیں ہوا کیول چھوٹے وعدے کی ایک آئے کیتر میں بی جے پی نیتا رامپال ماجرہ نے کاریکارتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی اس دوران انہوں نے کاریکارتاؤں سے بات چیت کیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی کلیان کاری یوجنا ہو اور نیتیوں نے انہیں پر بھاوت کیا جس کے چلتے انہوں نے پی جے پی جوائن کی ہے ہریانہ کے چیند میں بڑا سڑک خاصہ پیش آیا یہاں آٹو اور تیج زرفتار ٹینکر کی ٹکر میں آٹو سوار دس یوکوں کی موت ہو گئے یہ سب ہی حسار سے سینہ کی بھرتی سے لاٹ رہے تھے سنبھل میں دو موٹر سائکروں کی آمنے سامنے کی بھیڑنٹ ہو گئے اس حاصے میں دو لوگوں کی دردناک موت ہو گئے وہیں حاصے میں چار لوگ بری طرح سے گھائل بھی ہوئے موقع پر پہنچی پولیس نے شبوں قبضے میں لیا ہے وہیں گھائلوں کو اسپتال بھیجھا ہے علاج کے لیے جہانسی کے مورانی پرک شیطر میں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے دو گاؤں میں بار جیسے حالات بنے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے گاؤں میں آنے جانے کی راستے بھی پوری طرح سے بند سے ہو گئے ہیں گاؤں کے لوگ گھروں میں دوبکنے کو مجبور ہیں روڑکی میں داب کی گاؤں میں پچھو چوری کے شک میں گاؤں کے لوگوں نے اس شخص کی خمبے سے پانک کر بے رحمی سے پٹائی کر ڈالی وہیں خبر ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لوگوں کو شاند کیا اور آروپی کو حراست میں لے کر پوچھتاچ جاری ہے دیش کی سب سے بڑی آٹو میکر کمپنی ماروتی سوزوکی نے اپنی دس موڈل کی کاروں کی قیمتوں میں پانچ ہزار روپیوں تک کی کٹوٹی کرنے کا اعلان کیا ہے ماروتی نے جن کاروں کی قیمتیں گھٹائیے ان میں آلٹو ایٹ ہنڈرڈ آلٹو کے دس سویفٹ ڈیزل سیلیریو بلینو ڈیزل ویٹارا بریزا کے سبھی ویریانٹ شامل ہیں ماروتی سوزوکی کے اور سے شہر بازار کو بھی گئی جانکاری کے مطابق نئی قیمتیں لاغو کر دی گئی ہیں کمپنی کی یہ چھوٹ فیسیف سیزن کے دوسرے آفورز سے الگ ہے بھارتی مہلا کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹی ٹوینڈی میچ میں دکشن آفریقہ کو گیارہ رنوں سے ہرا کر پانچ میچوں کی ٹی ٹوینڈی سیریز میں ایک شونے سے بہت بنا لی ہے بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آٹھ وکٹ پر ایک سو تیس رن کا سکور کھڑا کیا اور پھر دکشن آفریقہ ایک ٹیم کو ایک سو انیس رن پر آل آؤٹ کر دیا ایم ایس دھونی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ اپنے سکور کے دنوں کو یاد کر رہے ہیں دھونی نے اپنے انسٹاگرام پر غلی کرکٹ کا ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں بلے باز بولڈ ہونے کے پاوجود اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ وہ آؤٹ ہو گئے ساؤتھ اپریقہ کے خلاف ٹیسر سریز سے پہلے ٹیم انڈیا کو لگا ہے چھٹکا ٹیم کے سٹار گھندواد جسپریت امرہ گھرے لو ٹیس سیریز سے باہر ہو گئے ہیں بی سی سی آئی نے ٹویٹ کر بتایا ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں معمولی فریکچر کی وجہ سے وہ ٹیس سیریز نہیں خیر پائیں دھارت کے پورکھلالی یورا سرنگ نے کہا ہے کہ رشب بند پر دباو نہ بنا کر ان کی مانسکتہ کو سمجھتے ہوئے ان سے ان کا سرف شیست نکلوانی کی ضرورت ہے بند کے حالی پردرشن کو دیکھ کر ان پر سوال کھڑے کیے جانے لگے ہیں اگامی ٹیس سیریز میں بھمراہ کے باہر ہونے کے بعد اب بھارتیہ تیز کے انتباز امیش یادب کو لمبے عرصے بار ٹیم میں شامل کیا جائے گا امیش کو اس سیریز میں بھمراہ کے چوٹل ہونے کے بعد بھمراہ کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے امیتہ بچن کو بھارتیہ سینیما کا سب سے بڑا سممان تعدہ صاحب وال کے آورڈ دینے کی خوشنا ہونے کے بعد بیک بی نے ٹوٹر پر ہاتھ جوڑ کا دھنیواد کرتے ہوئے فوٹو بھی شیئر کی ہے ہاؤس پول چار کا موشن پوسٹر شیئر کرنے کے بعد میکرز نے مووی کا پوسٹر شیئر کیا میکرز نے ایک ساتھ دو پوسٹرز شیئر کیے دونوں ہی پوسٹرز اکشے کمار کے ہیں پوسٹر سے یہ کلیر ہو گیا ہے کہ فینس کو فلم میں ڈبل رول کے ساتھ کامیڈی کا ڈبل ڈوز بھی ملے گا بالی بورڈ کے دبنگ سلمان خان کو کالے ہرن کے شکار کے معاملے میں انہیں جان سے مارنے کی دھمت کی دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے سلمان خان کو یہ دھمکی فیس بک کے ذریعے دی گئی یہ دھمکی غیری شیوٹر نام کے آئی ڈی سی دی گئی اس پوسٹ میں دھمکی دینے والی یوزر نے سلمان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اسے ریڈ کلر سے کراس کر رکھا ہے موسیقی